اسلام علیکم بچو آپ نے پر پچھلے لیکچر میں سلطان فتح علی ٹیپو شہید کی مشک کو پڑھا تھا اس میں سب سے پہلے ہم نے سوال جواب لکھیں یہ کیا حل اس کے بعد درست جواب کے مطابق سبت کے مطابق جو ہے وہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا تھا دو مسلم ممالک کا ذکر آپ کی کتاب میں کیا گیا تھا اور مزید پانچ مسلم ممالک کے نام آپ نے لکھنے تھے وہ ہم نے حل کیا اس کے بعد الفاظ کے جملے ہم نے بنائیں پھر جمع اس کو واحد میں بدلا اور اس میں ہم نے یہ بھی زانا کہ مرہٹوں کی واحد جو ہے وہ مرہٹا ہے کیونکہ یہ ایک قوم ہے تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مرہٹا اس کے بعد دیکھیں مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں یہ ہم نے حل کیا اور الفاظ کو ان کے متضاد سے ملانا تھا یعنی الٹ الفاظ سے وہ ہم نے ملایا لفظ کے آخر پر چھوٹی ہے آخر والا لفظ ہٹا کر نیا لفظ بنانا تھا ٹھیک ہے وہ کیا امید ہے آپ نے یہ سب کچھ اچھے سے یاد کیا ہوگا اچھے سے سمجھا ہوگا اور سوال نمبر نو تو رہی گیا ہمارا جو سوالیاں نشان سوالیاں جملے جو ہیں ان پر سوالیاں نشان لگایا ہم نے ٹھیک ہے امید ہے آپ نے سب کچھ اچھے سے یاد کیا ہوگا آج ہم آج ہم نے پڑھنا ہے اس حدثہ کے حقوق اس حدثہ کے حقوق میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے جو استاد سہبان ہیں ان کے حقوق کیا ہیں ہمیں کیسے ان کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے کلاس کے دوران اور کیا کیا ہمیں کیسے کیسے ان کی عزت کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم سادثہ کے حقوق کے جو ہیں الفاظ اور معنی دیکھ لیتے ہیں الفاظ ہیں حقوق حق کی جمع ہے یعنی کسی کا حق ہوتا ہے ٹھیک ہے گفتگو باتچیت مخصوص خاص اشتیاق شوق قابل دیت دیکھنے کے قابل آغاز شروع دراصل حقیقت میں شاگر طالب علموں بے حد بہت زیادہ سوارنا بہتر بنانا فرما برداری اتات اتات بات ماننا ٹھیک ہے مترادف ہم معنی الفاظ جو ہیں ان کو مترادف بھی کہا جاتا ہے اولیت پہلا درجہ سب سے زیادہ اہمیت کا جو حامل ہوتا ہے اس کو اولیت کہتے ہیں اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں استاد صاحب کمرے میں داخل ویٹ اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی کان پڑی آواز مطلب جو آواز آپ کے کان میں آئی تو ہو لیکن آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کہ اس میں کیا بولا ہے کسی نے ٹھیک ہے تو کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کسی کی آواز کان میں آئی بھی ہے یا نہیں استاد صاحب کو دیکھتے ہی بچے اپنی سیٹوں کی طرف بڑھ گئے اور کچھ دیر میں کلاس روم میں خاموشی چھا گئی یعنی سارے بچے استاد صاحب کو دیکھ کر عدب سے اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے جگہ پر بیٹھ گئے اور ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی آج ہفتے کا دن تھا اور یہ دن بچوں سے گفتگو کے لیے مخصوص تھا یعنی اس دن بچوں کو کوئی اچھی بات تو بتائی جا سکتی تھی خالی بچوں سے بات کی جاتی تھی ان سے گفتگو کی جاتی تھی ان کو کوئی سبق نہیں پڑھایا جاتا تھا ہنائی کچھ دیا جاتا تھا لہٰذا بچوں کا اشتیاق شوق قابل دید تھا دیکھنے کے قابل تھا کہ بچے کس قدر کسی مضمون کے مطابق گفتگو کرنا چاہتے ہیں کس قدر شوق سے استاد صاحب نے مسکراتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا اور بولے آج ہم استاد کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے یہ جانیں گے کہ استاد صاحب کی کیا کیا حقوق ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور پوچھیں جب آپ کوئی بھی بچوں سے بات کر رہا ہوتا ہے یا کسی سے بھی بات کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی بات کے متعلق ذہن میں سوال آتے ہیں تو وہ پوچھنا اپنی پوائنٹ کو کلیئر کر لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے اپنے نکتے کو واضح کر لینا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ جائے بات ہی ٹھیک ہے تو ہمیشہ بیٹا جب بھی آپ سے کہا جائے کہ اگر آپ کو کچھ مشکل لگتا ہے آپ پوچھو تو آپ ضرور پوچھو اس کے بعد دیکھتے ہیں حامد نے شروع کیا حامد نے سوال کیا جناب یہ حقوق ہوتے کیا ہیں یعنی کسی کا حق کیا ہوتا ہے استاد صاحب نے جواب دیا شاباش بیٹا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی لفظ سے کرتے ہیں بچو حقوق دراصل وہ سہولتے ہیں جو کسی کی خدمت کے بدلے دوسروں سے حاصل ہوتی ہیں یعنی اگر کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ انہیں بدلے میں وہ جو سہولتیں دیتے ہو ان کو حقوق کہا جاتا ہے چاہنا ٹھیک ہے اب خالد نے سوال کیا اپنے استاد سے کہ جناب استاد کے حقوقوں سے کیا مراد ہے یعنی استاد کی بھی کچھ حق ہوتے ہیں کیا تو استاد صاحب نے کہا استاد کے حقوق سے مراد وہ سہولتیں اور آسانیاں ہیں جو ایک استاد کو اپنے شاگردوں اور معاشرے سے حاصل ہوتی ہیں ٹھیک ہے شاگرد مطلب طالب علم اور معاشرہ جو ہے اردگرد میں موجود رہنے والے لوگوں کو کہا جائے گا ٹھیک ہے اب جو بھی عزت جو بھی سہولتیں آسانیاں معاشرے میں موجود لوگ اور طالب علم استاد کو دیتے ہیں وہ ان کے حقوق ہوتے ہیں ٹھیک ہے استاد کا مقام اور مرتبہ بے حق بلند ہے یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے استاد کے بارے میں کیا ان کے خیالات تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا ہے تو میں اس کا شاگرد ہوں اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام میں استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے روحانی باپ مطلب ایسا شخص جو آپ کی روح کی تربیت کرتا ہے استاد آپ کو برے کاموں سے روکتا ہے اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ استاد آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی روح کی تربیت کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہی ایک سوال امجد نے بھی استاد صاحب سے کیا کہ روحانی باپ کیوں کہا جاتا ہے تو استاد نے وہی جواب دیا جو ابھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ استاد جو ہیں وہ ایک طالب علم کی روح کی تربیت کرتا ہے ٹھیک ہے اور اچھائی اور برائی میں فرق بتاتا ہے انسان کا کردار جو ہے وہ اس کو تراشتا ہے اس کو اور بہتر بناتا ہے دنیا اور آخرت دونوں سوار دیتا ہے اسی لئے استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے اسی طرح حقیقی اولاد کے ذمہ والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اسی طرح شاگردوں کے ذمہ بھی استاد کے کچھ حقوق ہیں ٹھیک ہے استاد کا حق کیا ہے یا پہلا حق کیا ہے یا جتنے بھی حقوق ہیں ان کی اگر ملا کر بات کی جائے تو استاد کے کچھ حقوق ہیں وہ اب یہاں بھی ہمیں پتا چلیں گے کہ وہ کیا ہیں خالد نے بھی یہی سوال پوچھا کہ استاد کا پہلا حق کیا ہے تو استاد صاحب نے جواب دیا پہلا حق تو یہ ہے کہ استاد کی بات توجہ سے سنی جائے آپ کو جب بھی استاد آپ کے کمرے جماعت میں داخل ہوتے ہیں آپ کو کچھ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو علم دے رہے ہوتے ہیں جو استاد کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز دے رہا ہوتا ہے جو آپ کو استاد کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے تو اس لئے استاد کی بات کو توجہ سے سنو گے تو آپ کے اور تو ہی آپ کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے استاد کا عدب کرنا ہی بہت بڑی بات ہے اور اس کا عدب و احترام سچے دل سے کیا جائے یہ بھی استاد صاحب نے بتایا استاد کی فرما برداری اور اطاعت کے بغیر صحیح تعلیم حاصل کرنا اور اچھا انسان بننا ممکن ہی نہیں ہے یعنی ایک استاد کے ساتھ آپ جب بھی بتتمیزی کرتے ہونا تو یہ کہا جاتا ہے کہ علم آپ کو نہیں مل پاتا ایک فرما بردار شاگرد کو ہی علم مل پائے گا ایک ناخوشکوار رویہ رکھنے والا بچہ کبھی بھی اچھا علم حاصل نہیں کر سکتا بچوں جو شاگرد اپنے استاد کا کہاں نہیں مانتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ٹھیک ہے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے استاد کی فرما برداری کیا کبھی استاد کی بے حرمتی کر کے استاد سے بتتمیزی کر کے اس کا عدب نہ کر کے کبھی بھی کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں استاد کا بے حد احترام کیا ہے جب تک میرے استاد زندہ رہے میں نے کبھی ان کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں پھیلائے یعنی جس طرف استاد صاحب کا گھر تھا میں نے کبھی اس طرف پاؤں نہیں کیا پاؤں کر کے نہیں بیٹھا یہ ان کا استاد کے لئے عدب تھا استاد ان کے گھر پہ تو موجود نہیں تھے وہ جو دیکھتے لیکن ان کے دل میں استاد کے لئے عدب تھا احترام تھا تو وہ اتنے کامیاب تھے کہ آج بھی ان کا نام ہمیں یاد ہے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کے ہم نام سنتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک استاد ضرور ہوتا ہے جو ان کی کامیابی کی وجہ بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بات میری نظر میں استاد کی بے عدبی کے مترادب تھی انہوں نے کہا کہ پاؤں پھیلائے کیوں نہیں اسی لئے نہیں پھیلائے کیونکہ ان کی بے عدبی نہ ہو جائے ٹھیک ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے استاد کے حقوق کو پہچانے ان کا احترام کرے استاد کی ہر بات کو اولیت دے یعنی پہلا درجہ دے سب سے پہلے ان کی بات کو فوقیت دے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو استاد کو عدب احترام کی نظر سے دیکھتی ہیں اور ہماری قوم میں استاد کا مزاق اڑانا عام بات ہے استاد کا مزاق اڑانا بہت عام بات ہے ہم یہ بالکل بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں اپنے استاد کا عدب کرنا ہے تاکہ ہمیں دنیا میں اور جو انسان آپ کی روح کی تربیت کرتا ہے وہ آخرت میں بھی آپ کی نیکیاں وہ اس کے لئے صدقہ ہوں گی صدقہ جاریہ ہوں گی ٹھیک ہے تو آپ آپ کے لئے وہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی اس کی تعلیم آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اور انہیں معاشرے میں باعزت اور بلند مقام عطا کرتی ہے ہم نے استاد کے حقوق کو پڑھا اس میں ہم نے یہ جانا کہ استاد جو ہیں وہ کیسے استاد پچوں سے کی کہ حقوق کیا ہوتے ہیں اس پر جواب دیا کہ جو سہولت انسان ایک انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے وہ حقوق ہوتے ہیں بعد یہ دیکھا کہ استاد کے حقوق سے کیا مراد ہے وہ سہولتے جو ہم سب مل کر استاد کو دیں گے وہ استاد کے حقوق ہوں گے روحانی بات استاد کو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک استاد انسان کے ساتھ سہری تربیت کے ساتھ ساتھ روح کی بھی تربیت کرتا ہے تو اس کے بعد استاد استاد کے حقوق کیا ہیں استاد کے حق کیا ہیں کہ ان کے ساتھ عدب سے پیش آئے جائے ان کی بات کو اولیت دی جائے ان کی فرما برداری کی جائے اور استاد کا احترام لازمی قرار دیا گیا حضرت علی بھی اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے آج کے لئے ہم اتنا ہی پڑھیں گے باقی کا ہم پڑھیں گے کل اللہ حافظ